اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے جیسا کہ آپ کو ٹائٹل سے پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کا ولوگ بہت ہی ڈیفرنٹ ہونے والا ہے آج میں جو ہے اپنا پارسل آپ کو دکھاؤں گی جو کہ پاکستان سے آیا اور مجھے اس کے آنے کی بہت زیادہ خوشی ہے یہ پارسل آیا مجھے اپنے سسرال کی طرف سے ایدی آئی ہے بچوں کے لیے میرے لیے اور آسن کے لیے اور جب آپ پردیس میں بیٹھے ہیں اور پاکستان سے آپ کے لیے جب اتنی اچھی ایدی آئے تو آپ کو کتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے میں کافی زیادہ ویٹ کری تھی اس پارسل کا اور جیسے یہ آیا اور پوسٹمن آیا اور اس نے دروازہ بجایا اور فوراں میں نے دروازہ کھلا اور صبح صبح مجھے یہ ریسیب ہوا اتنی زیادہ مجھے خوشی ہوئی بچے بھی سکول پہ تھے میں گھر پہ اکیلی تھی جب یہ پارسل آیا تو میں نے کہا کہ فٹا فٹ سے جو ہے اس کو سائن کر کے دیتی ہوں یہاں پہ جب پارسل ڈیلیور کرتے ہیں ت وہ آپ سے الیکٹرونک سگنیچر لیتے ہیں تاکہ وہ کنفرم کر سکیں کہ پارسل آپ کو مل چکا ہے کہ نہیں اور یہاں پہ میرا پارسل جو تھا وہ آ چکا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فٹا فٹ میں نے سائن کر کے دے دیا میں نے کہا فٹا فٹ ایدھر کرو تاکہ اسی فٹا فٹ اینو کھولیے تو بس پھر آپ جو ہے اینو کھول آنگے دیکھاں گے ایدھے وچو کی کی نکلتا ہے بہت زیادہ میں ایکسائٹیڈ تھی اس پارسل کے لیے اور بس جیسے یہ پارسل آیا ہے اس کے بعد بس آپ میری خوشی کے انتہا نہیں ہے مطلب میں جو ہے فٹا فٹ گئی میں نے کہا سب سے پہلے چھوری لے کے آتے ہیں اس کو کارتے ہیں اس کو کھولتے ہیں تو میں کھول رہی ہوں اس کو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس میں سے کیا کیا نکلا اتنا زیادہ مزہ آتا ہے نا مجھے انبوکسنگ کرنے کا اور اوپر سے سپیشلی جب پارسل ہو پاکستان سے تو پھر تو کیا ہی بات ہے اور ایدھے تو یہ پارسل مست ہونا ہی چاہیے نا ایدھی تو ہونی چاہیے تو خیر ایدھ سے پہل اید ہو جاتی ہے جب آپ کو یہ پارسل ریسیو ہو جاتا ہے تو خیر ابھی ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اچھا جی تو یہ سب سے پہلے جی آسم کی کرکٹ کٹ کا بیگ ہے جس میں نا کرکٹ کا سارا سمان آتا ہے یہ وہ والا بیگ ہے سب سے پہلے تو یہ یہ ہیں جی بچوں کے کپڑے اچھا جی اس میں کرکٹ کا سمان یہ دیکھیں جی یہ آگئے جی یہ کرکٹ کے لیے جو بھی اس کو کہتے ہیں بتا نہیں کیا کہتے ہیں اچھا جی اس کے بعد یہ ہے جی عبدالسامت کا ٹراؤزر چاہ جی تو سمان کھلتے ہی سب سے پہلی چیز جو اس میں سے لکھ رہی تھی وہ تھی آسم کی کرکٹ کٹ کا بیڈ اور اس کے بعد نکل رہے ہیں جی بچوں کے کپڑے مجھے تو کرکٹ کٹ کے جو سمان ہے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے مجھے اس کے بارے میں زیادہ انفرمیشن بھی نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر گلاوز بھی نکل رہے ہیں میرا بھی ایک سوٹ نکل ہے لیکن یہ میں آپ کو عید پہ ہی دکھاؤں گی باقی میں آپ کو بچوں کے کپڑے ضرور دکھاؤں گی یہاں پہ نکلنے شروع ہو چکے ہیں بچوں کے زبردست قسم کے کپڑے سب سے پہلے نکل آئی ہیں عبدالسامت کی پینٹس جس کی ہاں پہ ہمیں شدید کمی تھی کیونکہ یہاں پہ نا عبدالسامت جس حساب سے کرکٹ کھیلتا ہے جس حساب سے وہ کھیلتا ہے اور پینٹس پاڑتا ہے نا اس حساب سے اس کے پاس اگر پچاس ساٹھ پینٹیں بھی ہونا تو وہ کم ہے اس وجہ سے ہم نے بہت ساری اس کی پینٹس جو تھی نا وہ منگوائی تھی اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب سے میں پارسل کھول رہی ہوں نا اوپر کی تیمہ ساری کی ساری پینٹس ہی نکل رہی ہیں کوئی کسی کلر کی پینٹ کوئی کسی کلر کی پینٹ کوئی گری کوئی بلو کوئی بلیک کوئی ییلو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست کوئی کورٹن کی پینٹس ہیں ڈیفرنٹ ورائیٹیز ہیں پینٹس کی اور ڈیفرنٹ فٹنگز میں جو پینٹس ہیں نا وہ آئی ہیں بہت ہی زبردست میں ساری پینٹس کو نا ایک بار کھول کے چیک کر رہی تھی کہ ان کی سائز اور ان کا ویسٹ اور ان کا سٹائل جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے یا کیا اس کا حساب کتاب ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کپڑے کچھ اس طرح سے پیک ہوئے ہیں کہ اوپر کی لیئر میں سارے کی ساری عبدالسامد کی ابھی تک تو جو نکلا ہے وہ پینٹس ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ جو ہے وہ کرکٹ کا سمان نکلا ہے اور اب آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کیا نکلتا ہے اس پارسل میں سے اس کاف لگ رہا ہے یہ تو پینٹ لگ رہی ہے یہ بھی کوئی پینٹ ہی لگ رہی ہے یہ عبدالسامد کی شرٹ ہے فائنلی کچھ پینٹس نکلنے کے بعد آخر کار سامد کی پہلی شرٹ اس میں سے نکل آئی جس کو دیکھیں مجھے بڑی خوشی ہوئی میرا ایک سکاف نکلا اور اس کے بعد اب باقی دیکھیں فردر اس میں سے پینٹس نکل رہی ہیں پینٹس نکل رہی ہیں آپ کہیں گے یہ پارسل ہے یا پینٹس کا باکس ہے یہ ہے جی ایک شرٹ ٹی شرٹ تو خیر آہستہ 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 ہلکی ہلکی آنچ پہ اندر سے سامان نکلتا جا رہا ہے میں بہت آرام آرام سے آپ کو دکھا رہی ہوں جس پیس میں میں نے اس کو کھولا ہے اس میں سے اب آہستہ آہستہ سمت کی اب ایک جو ہے وہ سوٹ نکلا ہے جس میں پینٹ شرٹ ہے اب فردر اس میں سے پینٹس اور نکلتی جا رہی ہیں کیونکہ پیکنگ کچھ اس طرح سے ہوئی ہے کہ سارا سمان جو ہے وہ مکس ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں کرکٹ کا سمان تھا جب کرکٹ کا سمان ہوتا ہے نا تو سمان کو بہت ہی زیادہ آگے پیچھے کر کے فول کر کے سمالنا پڑتا ہے ادروائز جو ہے اگر سمپل سمپل کپڑے ہوں تو وہاں فول کر کے نا ایک تیہ بنا کے ڈال سکتے ہیں یہاں پہ آسم کا جو ہے وہ کچھ بیگی سٹائل کا ٹراؤزر نکلا تھا میں نا یہ کپڑے بالکل بیگ کے ساتھ ایک سائیڈ پہ رکھتی جاری تھی تاکہ میں ان کو کرکٹ کے بیگ میں ہی بعد میں فٹ کر دوں گی جو جو آسم کی کرکٹ کی سمان ہیں سویٹ شرٹ ہیں اور پینٹس ہیں ان سب کو اکٹھا کر رہی تھی یہ آسم کی شرٹ ہے یہ میری بیٹی کا ڈریس ہے بلیک اس کے ساتھ یہ دو بٹا اور یہ ٹراؤزر یہ ہے جی سیکنڈ ڈریس یہ ہے ماروش کا سیکنڈ ڈریس اس کے ساتھ ہے یہ دو بٹا میری انٹرسٹ کی شاپنگ اب اس میں سے نکلنے ہاں شروع ہو چونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے انٹرسٹ ہوتا ہے لڑکیوں کی شاپنگ میں اور یہ ہے پنک کلر کا پیچ کلر کا میرا ڈریس تھا یہ میں آپ کو دکھاؤں گی پہن کے عید کے بعد اس لئے میں نے ابھی آپ کو شو نہیں کیا تھوڑا بہت تو نظر آئی گیا ہوگا لیکن ہم اپنی شاپنگ جو ہے وہ بات میں دکھائیں گے تو خیر میں نے اپنا ڈریس جو ہے وہ ریویل نہیں کیا یہاں پہ آسیم کا ایک گلاو نکلا تھا وہ بھی میں نے اس بیک کے ساتھ ہی رکھ دیا باقی اب اس میں سے فردر پینٹس نکلتی جا رہی ہیں اور اس کے بعد اس کی پیکج کچھ اس طرح سے ہوئی تھی کہ کچھ چیزیں اوپر تھی اور کچھ اس میں نیچے گئی ہوئی تھی تو میں اب ان کو جو ہے نا ارینج کر کے رکھتی جا رہی ہوں ساتھ ساتھ نکالتی جا رہی ہوں تو مجھے سمجھ آتی جا رہی ہے اچھا کون سا ٹراؤزر کس کے ساتھ میچنگ ہے کون سی شرٹ کس کے ساتھ میچنگ ہے تو میں یہاں سے یہ نکالتی جا رہی ہوں چیزیں تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ بھی میرا ایک ڈریس ہے لیکن یہ جو تھانا اس طرح سے پڑا ہوا تھا کہ اس کی شرٹ مجھے ابھی نہیں ملی تھی تو میں جیسی شرٹ ملے گی وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی اس کے بعد یہ ہے ماروش کی شرٹ ماروش کی ایک شرٹ ہے لیکن اس کا بھی ٹراؤزر ابھی تک بیگ میں ہی کہیں پہ ہے اور جب وہ ملے گا تب ہی میں آپ کو اس کا پورا ڈریس دکھا سکوں گی اور یہاں پہ آسیم کے ایک اور بیگی ٹراؤزر نکلا تھا اور اس کے بعد نکلا ماروش کا ایک ڈریس اور اس کو میں نے کھولا شکر ہے کہ یہ اب ٹراؤزر اور پجاما اور شرٹ جو تھی وہ بلکل اکٹھی تھی دوبٹا بھی تو اس وجہ سے نا ورنہ یہ آگے پیچھے ہوئے پہ تھے کپڑے جس طرح سے ان کی پیکنگ ہوئی تھی نا وہ کرکٹ کے سمان کی وجہ سے اس کی وجہ سے نا مجھے چیزیں اب مکس ان میچ ہوئی ہیں وہ مجھے میچ کرنی پڑ رہی ہیں تو یہ نکلا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا دوبٹا ہے ماروش کا چھوٹا سا دوبٹا اور اس کے بعد اب اندر سے جو ہے نا باقی چیزیں نکل رہی ہیں یہاں پہ ایک اور عبدال سمت کی شرٹ نکلی ہے اور اس کے بعد یہ پھر سے کرکٹ سکتے ہیں نکلی ہے ایک ہیلمٹ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کرکٹرز کے لیے اور اس کے اندر سے نا گلاوز بھی نکلے تھے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس میں کرکٹ کا کتنا زیادہ سمان ہے کرکٹ کی باقاعدہ ایک مکمل کٹ ہے جس میں گلاوز ہیں ہیلمٹ ہے اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اس کی نا اسیسریز ہیں جو ضروری ہوتی ہیں تو وہ ساری چیزیں بینا اس پورے بیگ میں تھی اسی وجہ سے سارا جو سمان تھا نا وہ تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا تھا جب اس طرح کی چیزیں ڈالتے ہیں نا بیگ یہ پارسل کے اندر تو وہ پھر نا سمان تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے یہ جی میرا سوٹ تھا یہ میں آپ کو صحیح طرح دکھا نہیں سکی لیکن اب جب میں پہنوں گی تو پھر میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی کچھ بھی ہو پاکستان سے جو گفت آتا ہے نا اس کی ایک خوشی جو ہوتی ہے نا وہ بہت نیکسٹ لیول کی ہوتی ہے اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے نا کہ بھئی آپ کے لیے جب پردیس میں بیٹھے ہوئے پاکستان سے کوئی بھی چیز آ جائے تو جو خوشی ہوتی ہے نا آپ اس چیز کا اندازہ نہیں کر سکتے ہم لوگوں کو کتنی خوشی ہوتی ہے یہاں پہ تو بہت زیادہ میں خوش تھی بچوں کے کپڑے میرے کپڑے آسم کے کپڑے آسم کا کرکٹ کا سمان بہت کچھ ابھی تو میری ایک ایدی آئی ہے اب یہ ایک ایدی آنی باقی ہے اور اس کے بعد میرے بیٹے نے آتے ساتھ یہ ٹیک کیا تھا ہیلمٹ کی اوپر اس نے کہا تو سیتے بعد جو چیک کروگے نا پہلے منو چیک کر رہا ہو سب تو پہلے میں چیک کر کے دسنا تو خیر میرے بیٹے نے جب یہ ہیلمٹ پہنی اتنا پیارا لگ رہا تھا اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ کوئی حدی نہیں ہے اس پارسل کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ ہوئے بہت زیادہ ایکسائٹڈ i hope آپ لوگ کو بھی میرا یہ ولوگ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میرا ولوگ پسند آیا ہو تو پلیز don't forget to subscribe, like, share and comment thank you so much for watching